السلام علیکم ویلکم باکٹی مائی چینل آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ربری ملائے رول یہ دیکھیں اتنے سوفٹ بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ایزی اس میں کوئی مل پاورر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا ہم کھویا بنائیں گے کھویا بنانے کے لیے آپ کو لینا ہے ایک لیٹر دودھ اگر آپ فل فیٹ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور دودھ کو پکانا ہے میڈیم ہائی ہیٹ پہ اور اس طرح سے سائیڈ سے جو بھی ملائے بن رہی ہے وہ ہٹا کے اندر دودھ میں ملا دیجئے چمچہ کنٹیننسلی چلانا ہے تاکہ دودھ چپکے نہیں جب ملک ریڈیوز ہو جائے گا سیمیٹی فائی پرشنٹ پھر میں اس میں آٹ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون چینی اور اب دیکھیں دودھ اتنا تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم جو اپنی فلیم ہے وہ لو کر دیں گے اور بس یہ ہمارا کھویا ریڈی ہے اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اچھا اس پورے پروسیس میں مجھے ایک گھنٹہ لگا تقریبا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ملک پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے جلدی تھک ہو جاتا ہے میں نے اس طرح سے کھویا کو باول میں نکال لیا ہے اب ہم ربری ملک کی تیاری کرتے ہیں ربری ملک کے لئے آپ کو چاہیے ایک لیٹر دودھ فل فیٹ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے پھر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون فورت کپ کنڈینس ملک اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین سے چار چھوٹی گرین الائچی اور اسی طرح سے پکائیں گے جیسے کھویا کے لئے پکایا تھا میڈیم ہائی ہیٹ پہ اور چمچہ چلاتے رہیں گے لیکن ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ جو یہ دودھ ہے وہ ففٹی پرسنٹ ریڈیوس ہو جائے آپ ہی لوگ اس میں کیسر ڈالتے ہیں یا پھر روز ایسنس یا کیورا ایسنس ڈالتے ہیں میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہی لیکن آپ کے اوپر ہے ٹوٹلی آپشنل آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا عربی ملک تیار ہے اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے ہیں اب آپ اس کو تھنڈا کر لیں اور جو بھی الائچی ہیں وہ آپ ڈسکارڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو لینا ہے بریٹ سلائس اس کے کورنرز کٹنے ہیں اور اس کو رولنگ پن سے فلائٹن کرنا ہے پھر ہاتھوں میں ایسے تیل یا گھی لگا لیں اور کھویا کو اس طرح سے رول کریں جو رول کیا تھا ہم نے کھویا اس کو اس طرح سے بریٹ میں ڈال کے بریٹ کو رول کر لیں اور جو کورنرز ہیں اس کو یا تو پانی سیاب کر لیں یا پھر میں نے جو لیکوڈ ہے ربری ملک جو تھا وہ تھوڑا سا نکال لیا ہے اور اس کو لگایا ہے اور اس طرح سے میں رول بند کر رہی ہوں اس ریسپی سے تقریباً سات سے آٹھ رول بنتے ہیں لیکن میں صرف تین بنا رہی ہوں ابھی کے لیے بس یہ ہمارے ملائے رول ریڈی ہیں میں جو رگری ملک ہے وہ اس پہ سرف کرنے سے پہلے اس طرح سے ڈالوں گی اور دیکھیں یہ کتنا تھک ہو گیا ہے فریج میں اور میں اس کو گارنش کروں گی پدام اور پسٹو سے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے ہوگی اگر آپ یہ اید پہ بنائیں تو مجھے ضرور بتائے گا میرا انسٹیگرام پیج ہے جہاں آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کریں تھائنکیو فور وچیں اللہ حافظ